بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زیر ٹیکنیکل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہم نے اپنی ایم ایس ورڈ کی فائل کو کس طرح سے پی ڈی ایف فائل میں کنورٹ کرنا ہے بہت سارے دوست ہیں جن لوگوں کو ایشیو آ رہا ہے اس چیز میں کہ اپنی ایم ایس ورڈ کی فائل کو جیسا کہ ہم سی وی وغیرہ یا کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز جو افیشل ڈاکومنٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے بندے کے پاس جا کے پیج خراب نہ ہو جس وقت وہ پرنٹ وغیرہ کرے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ اپنی ضرورت کے تحت اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی چیز سکیں گے کہ ہم نے اپنی ایم ایس ورڈ کی فائل کو پی ڈی ایف میں کس طرح سے کیریئٹ کرنا ہے کنورٹ کرنا ہے چونکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی کنورٹر بھی نہیں ہے تو ہم نے ویڈ آوٹ کنورٹر کے اور انٹرنیٹ کے اس فائل کو کنورٹ کرنا ہے جو لوگ نئے آئے ہیں اس چینل پہ ان تمام دوستوں سے روکیش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو سے بخبر ہیں اس کے علاوہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں پیج کا لنک بھی اور گروپ کا لنک بھی مل جائے گا آپ نے سمپل کیا کرنا ہے اس گروپ کو جوئن کر لینا ہے اس پیج کو لائک کر لینا ہے تاکہ اگر آپ لوگوں تک جو ہے یوٹیوب کا نوٹیفکیشن نہیں پہنچا تو سمپل فیس بک پہ آپ لوگوں کو میری نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ایک ڈھونٹ لیتا ہوں جس کو ہم نے کیا کرنا ہے پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اپنے ڈاکومنٹ میں چلا جاتا ہوں وہاں سے جا کے میں کوئی بھی ایک فائل جو ہے وہ دیکھ لیتا ہوں میں ڈاؤنلوڈز میں کر جاؤں تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں میرے پاس جو ہیں وہ پی ڈی ایف کی فائلز یہاں پہ دیکھیں تو موجود ہیں یہ ایم ایس ورڈ کی ہم نے کیا کرنا ہے ان کو اپنی مطلوبہ فائلز جو ہیں ہماری جو مطلوبہ فائل ہے پی ڈی ایف اس میں کنورٹ کرنا ہے میں ابھی کے لئے اس کو اگر میں اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایم ایس ورڈ کی فائل ہے میں اس کو ٹمپلیٹ اوپن کرتا ہوں اس کا یہاں پہ دیکھیں ایم ایس ورڈ ہے تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے اپنی پی ڈی ایف فائل میں کنورٹ کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے کریں گے تو سیمپل اگر ہم یہاں پہ جائیں یہاں پہ جانے کے بعد آپ لوگ کے سامنے کافی سارے جو ہیں وہ آپشنز شو ہو جائیں گے تو یہاں پہ ایک سیو کا آپشن ہے تو اس کے علاوہ باقی آپشن جو ہیں وہ ہمارے دیفنیٹلی ہیڈن ہیں تو وہ کس طرح سے ہوں گے تو میں کہہ کرتا ہوں یہاں سے اس کو کیا کرتا ہوں ابھی کے لیے یہاں پہ دیکھیں یہ پروٹیکٹڈ اوپر لکھا آ رہا ہے تو میں کہہ کرتا ہوں دوبارہ پھر سے اس کو اوپن کرتا ہوں میں اوپن پہ جانے کے بعد کوئی بھی ایک فائل جو ہے اس کو اوپن کروں گا تو میرے سامنے کیا ہوگا کہ وہ انیبل اڈیٹنگ کا آپشن آ جائے گا میں اس کو انیبل کر دیتا ہوں جیسے میں اس کو انیبل کروں گا تو اب میں کہہ کر سکتا ہوں اس کو سیو ایس یہ کافی سارے آپشن سے ہیں وہ میرے سامنے شو ہو جائیں گے تو سیمپل آپ لوگ کو کیا کرنا ہوگا جس وقت آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے اپنی پی ڈی ایف فائل کے اندر تو یہاں پہ دیکھیں ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ایکسپورٹ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو کریئٹ پی ڈی ایف آگے ہے ایکس پی ایس ڈاک کومنٹ آپ نے ایکس پی ایس کے اوپر یہ پی ڈی ایف والا آپشن ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو چوز کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی اس کی اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو سیو کہاں پہ کرنا ہے میں یہاں پہ چوز کر لیتا ہوں اس کو مت چھوڑ کے یہاں پہ دیکھیں تو پی ڈی ایف ہے میں اس کو پی ڈی ایف میں چوز کرتا ہوں اور یہاں پہ ڈیسک ٹاپ پہ اس کو سیو کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں پیبلش کی اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے میں اس کی اوپر کلک کروں گا میری مطلوبہ جو فائل ہے وہ پی ڈی ایف کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ابھی میری فائل جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھیں اوپننگ فائل ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ہماری فائل جو ہے وہ اوپن ہو گی یا نہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہ میری فائل جو ہے وہ پی ڈی ایف میں آ گئی ہے اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پی ڈی ایف میں کنورٹ ہوئی ہے یا نہیں تو میں سمپل کہہ کرتا ہوں اس کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں اس کو بھی میں کلوز کرتا ہوں اور ڈیسٹ آب پہ جہاں پہ ہم نے اس کو سیو کیا وہاں پہ جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری کوئی فائل یہاں پہ پی ڈی ایف میں آئی ہے یا نہیں تو میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک فائل جو ہے ہے میں اس کو رائٹ کے لیے کر کے اس کی extension چکھ لیتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایف میں آیا کسی اور فارمٹ میں ہے میں پروپیٹیز یہاں پہ اگر اس کی چکر تو یہاں پہ دیکھیں یہ پی ڈی ایف میں آ چکی ہے یہاں پہ دیکھیں تو سیم وہی ہمارا ٹائٹل یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو آپ اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں اپنی مطلوبہ فائل کو بغیر کسی سوفیر کے کسی بھی ایم ایس ورڈ کی فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سی ٹیپ ہے آپ تمام دوستوں کے لیے جن لوگوں کو ایشو آ رہا تھا کہ ہم اپنی مطلوبہ ایم ایس ورڈ کے فائل کو پی ڈی ایف میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جانے سے پہلے کہوں گا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو سے بخبریں ہیں مجھے دیر یہ اجازت اللہ حافظ مجھے دیر یہ اجازت اللہ حافظ